جھنگ کے سیال قبیلے کے سربراہ نواب محمد اسماعیل خان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کس طرح خوریت پسندوں کے خون سے ہاتھ رنگیں اور ان خدمات کے عوض جاگیریں حاصل کی نواب امان اللہ خان سیال جو دو بار قومی اسمبلی کے رکن انتخب ہوئے ان کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے ذلفقار علی بھٹو نے جھنگ کا دورہ کیا تو نعرے لگوانے والے سیال قبیلے کے سردار کو کیوں کہا چمچے بیٹھ جاؤ سیدہ عابدہ حسین کے خاندان کی انگریزوں کے لیے کیا خدمات تھی جن کے عوض ان کے دادا یعنی کرنل ریٹائر عابد حسین کے والد سید راجہ شاہ بخاری کو انریری مجسٹریٹ بنایا گیا انیس سو پچاسی کے عام انتخابات کے بعد عابدہ حسین سپیکر قومی اسمبلی کیوں نہ بن سکی اور ان کے شوہر سید فخر امام خاجہ آصف کے والد خاجہ صفدر اور جنرل زیاء الحق کو شکست دے کر سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے آج ہم یہی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے غدار کون کی دسلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو سابق سپیکر قومی اسمبلی سید فخر امام امریکہ میں پاکستان کی سابق زفیر سیدہ عابدہ حسین اور موجودہ ایم پی اے سید میمنت محسن المعروف جبنو محسن کا بھی لاہور کے فقیر بخاری خاندان سے بہت گہرا تعلق ہے فقیر سید افتخار الدین بخاری کی بیٹی مبارک بیگم کی شادی سید وزیر علی کے بیٹے سید مراتب علی شاہ سے ہوئی فقر امام عابدہ حسین اور جبنو محسن تینوں کی والدہ نہ صرف آپس میں بہنے ہیں بلکہ یہ تینوں سید مراتب علی شاہ کی بیٹیاں ہیں فقیر سید افتخار الدین نے برطانوی حکام سے تعلقات کے باعث اپنے داماد سید مراتب علی شاہ کو فوجی افسروں سے متعارف کروایا اور اسے فوجی چھاؤنیوں میں ٹھیکے ملنے لگے یوں دیکھتے ہی دیکھتے سید مراتب علی شاہ کی دھن دولت میں اضافہ ہونے لگا سید مراتب علی شاہ کے چار بیٹے ہیں سب سے بڑے بیٹے سید امجد علی شاہ برطانوی فوج میں بھرتی ہوئے انیس سو سینتیس میں پنجاب کی دستور سازہ سبلی کے رکن منتخب ہوئے جبکہ انہیں قیام پاکستان کے بعد انیس سو چھپن میں وزیر خزانہ بنایا گیا سید امجد علی شاہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بھی تینات ہوئے اس دوران ان کے بھائی سید بابر علی کی شادی امریکہ میں بہت دھوم دھام سے ہوئی اور امریکی صدر رچل نکسن بھی سید بابر علی شاہ کی شادی کی تقریبات میں شریک ہوئے مراتب علی شاہ کے ایک اور بیٹے سید واجد علی شاہ نے بھی کچھ عرصہ برطانی فوج میں خدمات سرانجام دیں ان کا شمار پاکستان کے بہت بڑے سندکاروں میں ہوا کرتا تھا نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو موسن اور آبدہ حسین کے مامو سید بابر علی پیکجز گروب کے مالک ہیں جن کی مصنوعات میں نیسلے اور یونی لیور پاکستان بھی شامل ہیں کوکاکولا پاکستان بھی سید بابر علی کی ملکیت ہے سید بابر علی نے انیس سو پچاسی میں امریکہ سے دس ملین ڈالر کی امداد لے کر لاہور میں لفظ یونسٹی قائم کی اور وہ اس کے پرو وائس چانسلر بھی ہیں سید بابر علی کو نگران وزیر اعظم مہین الدین قریشی کی کابینہ میں وزیر خزانہ بنایا گیا سید بابر علی کا آبائی گھر جو اندرون بھاٹی گیٹ میں ہے اسے انہوں نے اپنی والدہ یعنی فقیر سید افتخار الدین کی بیٹی مبارک بیگم کے نام سے حویلی مبارک بیگم قرار دیتے ہوئے نقش گیلری کے لیے وقف کر دیا ہے جبکہ اسی علاقے میں انہوں نے اپنی والدہ کی یاد بے امام بارگاہ سید مبارک بیگم بھی تعمیر کروائی ہے سیدہ آبدہ حسین جو پاکستان کی سیاست میں خاصی متحرک رہی ان کی شادی خالہ کے بیٹے سید فخر امام سے ہوئی سیدہ آبدہ حسین جھنگ کی قابل ذکر سیاسی شخصیت کرنل ریٹائٹ عابد حسین کی اکلوتی اولاد ہیں کرنل عابد حسین کے والد مقدوم زادہ پیر سید راجہ شاہ بخاری کو انگریز سرکار کے لیے گران قدر خدمات کے عوض انیس سو میں جھنگ کا آلڈیری مجسٹریٹ تینات کیا گیا اور وسیع و آریز جاگیر بھی الات ہوئی جھنگ میں حویلی شاہ جیونہ جو آبدہ حسین کا آبائی گھر ہے اسے ان کے دادا سید راجہ شاہ بخاری نے تعمیر کروایا سیدہ آبدہ حسین اپنی خود نویشت پاور فیلئر میں لکھتی ہے کہ ان کے والد کرنل ریٹائر عابد حسین کے پاس تیرہ پن سو اکڑ زمین تھی عیوب خان کی زریع اصلاحات کے دوران پانچ سو اکڑ ارازی فیملی ٹرسٹ کے نام کر دی گئی ہزار اکڑ زمین بیچ کر اپنے سسرالی یعنی سید مراتب علی کے خاندانی کاروبار میں انویسمنٹ کی گئی تین سو اکڑ زمین بیچ کر لاہور میں گھر بنوایا جبکہ آٹھ سو اکڑ زریع اصلاحات کی نظر ہو گئی اور یوں دو ہزار اکڑ مجھے وراثت میں ملی جھنگ میں حضرت شاہ جیونہ جن کا اصل نام پیر سید محبوب علی شاہ ہے ان کی گدی کو بھی پاکستان کی سیاست میں خاصی اہمیت حاصل ہے حضرت شاہ جیونہ جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں جنم لیا ان سے متعلق بھی کئی کرامات بیان کی جاتی ہیں شاہ جیونہ کے دربار میں ایک چھوٹی سی دیوار جو ابھی تک قائم و دائم ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ جیونہ قریبی بستی میں صلح کروانے کے لیے گئے تو ان کے کمسن پوتے جو دیوار پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا چل میرے گھوڑے دادا کے پاس چل دیوار حرکت میں آگئی اور گھوڑے کی مانت دوڑتی ہوئی اس بستی میں جا پہنچی جہاں حضرت شاہ جیونہ موجود تھے عابدہ حسین کا گھرانہ بھی اس درگاہ کے گدی نشینوں میں شامل رہا مگر بعد ازاں یہ گدی ان کے عزیز فیصل صالح حیات کے پاس چلی گئی خدا جانے حضرت شاہ جیونہ کی کرامت تھی یا کچھ اور کہ جب گورنر جنرل غلا محمد نے 1954 میں دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر کے وزیراعظم محمد علی بغرا کی کابینہ کو گھر پھیج دیا اور منسٹری آف ٹیلنٹس کے نام سے ایک نئی کابینہ تشکیل دی تو سید عابدہ حسین پارلیمنٹ کے رکن نہ ہونے کے باوجود وزارت کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور پھر یہ گھوڑا 1958 تک سرپٹ دوڑتا رہا اور آخری بار انہیں وزیراعظم فیروز خانون کی کابینہ میں کیپڈٹ منسٹر بنایا گیا انگریز دور کے عزازی کرنل سید عابدہ حسین اپنے آباؤ اجداد کی انگریزوں کے لیے خدمات کے برعکس مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور 1945 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر دستور سال اسمبلی کے کم عمر ترین رکن بننے کا عزاز حاصل کیا کیا میں پاکستان کے بعد جنرل عیوب خان کے دور میں انہیں فاطمہ جناہ کی حمایت کے باعث خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایبڈو کے تحت ان کا ٹرائل کیا گیا اور پھر صدارتی الیکشن سے چند روز قبل انہیں گرفتار کر لیا گیا کنرل ریٹائر عابد حسین کو ظلہ کچہری سے گرفتار کیے جانے کے بعد گاڑی میں بٹھا کر لے جانے کے بجائے ہتھ کڑی لگا کر بازار میں گھومایا گیا تاکہ اس کا انجام دیکھ کر لوگ دہشت زدہ ہو جائے لیکن اس واقعہ سے رائعامہ عیوب خان کے خلاف ہو گئی کنرل ریٹائر عابد حسین کو جنرل یہیہ خان کی طرف سے بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی انیس سو ستر کے عام انتخابات میں کنرل ریٹائر عابد حسین کے مقابلے میں مہر غلام حیدر بھروانہ مذہبی جماعتوں کے حمایت جافتہ امیدوار تھے مسل کی منافرت کے باعث یہ الیکشن شیعہ سنی کی لڑائی میں تبدیل ہو گیا مہر غلام حیدر بھروانہ کا انتخابی نشان چابی تھا اور انتخابی مہم کے دوران کہا جاتا رہا کہ یہ دراصل جنت کی چابی ہے چنانچہ کرنل ریٹائر عابد حسین یہ الیکشن ہار گئے سیدہ عابدہ حسین نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا زلفقار علی بھٹو نے انانہ اقتدار سنبھالنے کے بعد انہیں مخصوص نشستوں پر پنجاب اسملی کا رکن نامزد کر دیا عابدہ حسین کو پیپلز ورگ پروگرام کا چیر پرسن بنایا گیا مگر یہ سفر بہت مختصر ثابت ہوا کیونکہ زلفقار علی بھٹو نے انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں عابدہ حسین کو ٹکٹ دینے کے بجائے ان کے قریبی عزیز اور حضرت شاہ جیونا دربار کے گدی نشین پیر سید غوث محمد خزر کے جوان سال بیٹے فیصل سال حیات کو پیپلز پارٹی کا امیدوار نامزد کر دیا فیصل سال حیات جو تب چوبیس سال کے تھے اور الیکشن لڑنے کے اہل نہ تھے مگر مبینہ طور پر جیلی بل سرٹیفکیٹ بنوا کر ان کے قاضات نامزدگی منظور کروالیے گئے خالد خان خرل جو تب زلہ لڑکانہ کے ڈپٹی کمیشنر تھے اور ان کے بارے میں غدار کون کی پہلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ ان کا تعلق 1857 کی جنگ ازادی میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے خاندان سے ہے وہ فیصل سال حیات کے خالو ہیں اور انہوں نے ہی فیصل سال حیات کو ٹکٹ دلوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا جنرلز یاولحق کے دور میں آبدہ حسین جھنگ کی میر منتخب ہوئی اور قومی سیاست کے افق پر اُبھرتے ہوئے سیاستدان میاں نواز شریف کی ٹیم کا حصہ بن گئی انیس سو پچاسی کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی انہی انتخابات میں ان کے شوہر سید فخر امام بھی ایمین نے بنے جنرلز یاولحق خاجہ آصف کے والد خاجہ سفدر کو قومی اسمبلی کا سپیکر نامزد کر چکے تھے مگر زیا مخالف دھڑا جی ڈکٹیشن قبول کرنے کو تیار نہ تھا ابتدائی طور پر سیدہ آبدہ حسین کو سپیکر کی نشست کے لیے امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ ہوا مگر بعض ارکان اسمبلی نے ان کے خاتون ہونے پر اعتراض کیا تو سید فخر امام کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے گئے سید فخر امام خاجہ سفدر اور جنرلز یاولحق دونوں کو شکست دے کر قومی اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے سیدہ آبدہ حسین انیس سو نوے کے عام انتخابات میں حق نواز جنگوی کو شکست دے کر قومی اسمبلی میں آئیں تو ان کا نام ہٹ لسٹ میں شامل ہو گیا نواز شریف نے انہیں امریکہ میں پاکستان کی سفیر تینات کر دیا انیس سو ستانوے کے عام انتخابات میں آبدہ حسین ایک بار پھر امینے منتخب ہوئی تو انہیں نواز شریف کی کابینہ میں خوراک و ذرات کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں آبدہ حسین نہ صرف اڈیالہ جیل میں قید رہی بلکہ انہیں انتخاب لڑنے کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا دوہزر دو قیام انتخابات میں ان کی بیٹی سغرا امام جھنگ سے مسلمی کاف کے ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی اور صوبائی وزیر بھی بنی بعد ازاں وہ پیوز پارٹی کے ٹکٹ پر دوہزر نو میں سینیٹر منتخب ہوئی آبدہ حسین کے شوہر سید فخر امام جو تحریک انصاف میں شامل ہو گئے وہ موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر خوراک ہیں کرنل ریٹائر آبدہ حسین کے کزن یعنی سیدہ آبدہ حسین کے چچا مبارک شاہ کو بھی انگریزوں کے دور میں آنریری میجر بنایا گیا میجر مبارک شاہ کے دو بیٹے تھے زلفرگار علی شاہ اور افتخار علی شاہ زلفرگار علی شاہ بخاری دو مرتبہ کومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو پچانوے میں انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمین بنایا گیا جبکہ بعد ازاں سپین میں حکومت پاکستان کی طرف سے بطور صفیر بھی تینات کیا گیا افتخار علی شاہ بخاری جو فرسٹ کلاس کرکٹر تھے وہ انیس سو پچاسی میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے آبدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہے کہ سہلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کی غرض سے زلفرگار علی بھٹو جھنگ آئے اور ڈائس پر جانے لگے تو پیفس پارٹی جھنگ کے ذلی صدر عمر حیات سیال نے میگا فون لے کر نعرے لگوانا شروع کر دیئے قائد عوام بھٹو نے میگا فون چھین لیا اور کہا چمچے بیٹھ جاؤ اس نے ایک اور میگا فون پکڑ لیا اور یہ کہہ کر پھر سے نعرے لگوانے لگا کہ مجھے قائد عوام کا چمچہ ہونے پر فخر ہے بھٹو نے پھر کہا اوہ چمچے مجھے تمہاری ضرورت نہیں میں اپنے ہاتھوں سے کھا سکتا ہوں سیال قبیلے نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں کیا کردار ادا کیا یہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے کچھ ذکر ظلہ جھنگ کا جھنگ کا شمار پنجاب کے قدیمی ازلا میں ہوتا ہے کبھی یہ ریاست ہوا کرتا تھا فیصلہ بارد، ساہیوال، چنیوٹ، پنڈی بٹیاں سمیت کئی علاقے اس میں شامل تھے اور اس علاقے کا حاکم نواب آف جھنگ کہلاتا تھا ناروف سیاہ ابن بطوتہ کا بھی ملتان جاتے ہوئے جھنگ سے گزر ہوا تاریخی حقائق کے مطابق سیال قبیلہ جو ابتدائی طور پر سلطان علاودین کے دور میں ساہیوال کے قریب آباد ہوا اس نے جھنگ سیال کی بنیاد رکھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تخت نشین ہونے سے پہلے جھنگ کے سیال حکمران، شورکورٹ، چنیوٹ، پنڈی بٹیاں سمیت آس پاس کے تمام علاقے فتح کر چکے تھے جگرافیائی اور انتظامی تبدیلیوں کے نتیجے میں جھنگ سکڑتا چلا گیا پہلے موجودہ ساہیوال کو منٹ گمری کے نام سے الگ زلہ کا درجہ دیا گیا بعض علاقے انتظامی طور پر زلہ ملتان کی حدود میں آ گئے فیروکہ سمیت کچھ علاقے شاہپور یعنی موجودہ زلہ سرگودہ کا حصہ بن گئے حیدراباد تھل کو میاں والی جبکہ پنڈی بٹیاں کو زلہ گجران والا میں شامل کر دیا گیا چنیوٹ کو الگ سے زلے کا درجہ دے دیا گیا توبہ اور سمندری کے علاقوں کو جھنگ سے جدا کر کے لائلپور یعنی فیصلہ باد کے نام سے ایک نیا زلہ بنا دیا گیا پھر یوں ہوا کہ فیصلہ باد ترقی کرتے ڈوین بن گیا اور جھنگ کو بطور زلہ اس میں شامل کر دیا گیا زلہ جھنگ میں آج بھی گڑھ مہاراجہ کے نام سے ایک علاقہ ہے جسے پرانے زمانے میں راجگڑھ کہا جاتا تھا اور یہاں سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی فوجی چھاؤنی بنائی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جھنگ کے سیالوں سے اقتدار چھین لیا اور یہی وجہ ہے کہ جب انگریزوں نے پنجاب میں قدم جمعے تو انہوں نے سیالوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تب نواب اسماعیل خان سیال قبیلے کے سربراہ تھے بطوانی فوج کے افسر میجر ایڈورڈ جو بعد ازاں کرنل بنے انہوں نے نواب اسماعیل خان سے ملاقات کی اور یوں جھنگ کے تمام سیال قبائل انگریزوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اٹھارہ سو سیال کی جنگ ازادی میں ایک طرف سیال قبیلے کے سپوت مراد فتیانہ سلابت ترہانہ اور ولیداد مردانہ حریت پسند رائے احمد خان خرل کے ہر اول دستے میں شامل تھے تو دوسری طرف سیال قبائل کے سردار انگریزوں کی چاکری کرنے کے لیے ادھار کھائی بیٹھے تھے تراب الحسن سرگانہ اپنی کتاب پنجاب اینڈ دوار آف انڈیپینڈنس میں لکھتے ہیں کہ سیال قبیلے کے سربرار نواب محمد اسمائل خان سیال کے اٹھارہ سو چالیس سے ہی برطانوی حکام سے اچھے تعلقات تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں نواب محمد اسمائل خان نے بہت مجرمانہ کردار ادا کیا اس نے نا صرف انگریزوں کے لیے کیولوری فورس تیار کرنے میں مدد کی بلکہ خود بھی حریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا اس وفاداری کے عوض اسے خان بہادر کا خطاب ملا پانچ سو روپے کی خلط عطا کی گئی اور سالانہ گرانٹ چھ سو روپے سے بڑھا کر نو سو روپے کر دی گئی اس کے علاوہ نو سو پچاس روپے کی الاددوام جاگیر بھی دی گئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد اسمائل خان کی الاددوام جاگیر نو سو پچاس روپے سے بڑھا کر دو ہزار روپے سالانہ کر دی گئی انگریز دور کی دستیاب دستاویزات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیال قبیلے کے سربراہ نواب اسمائل خان اور ان کی اولاد نے انگریزوں کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک ڈاکومنٹ میں انگریز سرکار کی طرف سے ان کی خدمات کے اطراف میں چھ سو روپے کی جاگیر زلہ جھنگ کے تین کوئوں کی مالگزاری عطا کیے جانے کا ذکر ہے یہاں تینات فوجی دستے کے کمانڈنگ افسر کی طرف سے لکھے گئے خط میں انگریز فوجیوں کو اسمائل خان کی طرف سے سپلائی مہیا کیے جانے کا بتایا گیا ہے پنجاب کے گورنر سر ہنری ڈیویس کی طرف سے لکھے گئے مراسلے میں ان خدمات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسمائل خان نے ملتان کی مہم جوئی میں انگریز سرکار کی خدمت کی بلکہ سپاہی میں اٹھنی یعنی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں بھی بہترین کارکردگی کا مظہرہ کیا اس لئے انہیں انیس سو روپے سالانہ کی جاگیر ادا کی جاتی ہے انگریز پولس افسر جے اسکارٹ کی طرف سے اسمائل خان کے جانشین نواب حاکم خان کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے ظلہ جنگ میں امن و امان قائم رکھنے پر ان کا شگریہ ادا کیا گیا نواب اسمائل خان کے بوتے نواب حاکم خان نے قبیلے کی سربرائی سنبھالی تو ان کے بھائی نواب مولاداد خان کو جھنگ کا انریری مجسٹیٹ تینات کیا گیا انہیں خان بہادر کا خطاب کیا گیا اور صوبائی دربالی کی نشست بھی اتا ہوئی اس کے علاوہ ساحی وال میں بہت بڑی جاگیر بھی الارٹ ہوئی نواب حاکم خان کے تین بیٹے تھے نواب انعیت اللہ خان سے عال نواب حبیب اللہ خان سے عال اور نواب عزیز اللہ خان سیال نواب انعیت اللہ خان باپ کی جگہ جھنگ کے نواب اور سیال قبیلے کے سربراہ بنے مگر سیال قبیلے کی نسل نواب حبیب اللہ خان سیال کے ذریعے آگے بڑی جن کے پانچ بیٹے تھے بڑے بیٹے نواب زفر اللہ خان سیال تھے جن کے بھائی نواب امان اللہ خان سیال دو مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے نواب امان اللہ خان سیال کے بیٹے خورم عباس سیال دوہزر تیرہ میں ایم پی اے منتخب ہوئے جبکہ نواب امان اللہ خان سیال کے بھتیجے یعنی نواب اصداللہ خان کے بیٹے فیصل رضا خان بھی سیاست میں متحرک ہیں غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں غدار کو ان کی اگلی قرص میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھنگ کے سیال قبیلے کی زیلی شاغ بھروانہ سے تعلق رکھنے والے سرداروں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا غلام بی بی بھروانہ اور سلیم بی بی بھروانہ کا اس خاندان سے کیا تعلق ہے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو